وَمَا كُنَّا لِنَحْتَ دِيَا لَوْلَا أَنْحَدَانَ اللَّهِ اور ہم کبھی بھی یا نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا الفاظ بھی غور کیجئے گا وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کا شکر اس کی تعریف اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا جنت میں بیٹھے ہوئے اس کی توفیق کے بہر یہاں ہمارے لیے پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی ہم نے روزے رکھے تھے ہم نے زکاةیں دی تھی ہم نے حج کیے تھے اور ہم نے نیک کام کیے تھے تو جنت ہم ڈیزر کرتے تھے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جنت ہمارا حق تھا جنت ہمیں ملنی چاہیے تھی یہ نہیں کہیں گے وہ کیا کہیں گے کہ الحمدللہ اللذی حدانا لہذا تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں پہنچایا اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچا تو شکر کیسے ادا کرنے اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ نہیں ہمیں قرآن میں سکھایا ہے دیفنیٹلی آپ نے لسان القرآن کو اس کا پمفلٹ دیکھا آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی یا پہلے سے تھی لیکن آج آپ یہاں پہ جو موجود ہیں وہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کی وجہ سے ہیں آپ نے کوشش کی اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اور بھی ہوں گے جنہوں نے یہاں پر آنے کا ارادہ کیا ہوگا لیکن یہاں پر نہیں پہنچ پائے تو اس حوالے سے پورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کی توفیق ہے اس کا کرم ہے کہ آپ ہم یہاں پر موجود ہیں میں بھی اسی کے فضل اس کی توفیق سے یہاں پر کھڑاؤں ورنہ میرے لئے بھی یہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا قرآن مجید میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے سورت القمر میں چار مرتبہ ارشاد فرمائی ہے چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کوئی بات ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو کافی ہوتی ہے اور یہ چار مرتبہ ارشاد فرمائی نہ یہ چار مرتبہ اللہ نے قسم کھا کے ارشاد فرمائی قسم کیوں کھائی جاتی ہے یقین دلانے کے لئے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ایک بات چار مرتبہ کہہ رہا ہو تو آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار مرتبہ سورت القمر میں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا ہے ذکر کے لئے آسان کر دیا ہے فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرْ تو کیا کوئی ہے اس ذکر کو قبول کرنے والا پھر سنیئے کا درجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لئے آسان کر دیا ہے کیا کوئی ہے اس ذکر کو قبول کرنے والا ذکر کو حاصل کرنے والا ذکر کے دو معنی کیے جاتے ہیں ہماری اردو زبان میں ایک معنی ذکر کے ہوتے ہیں نصیحت کے تو اس حوالے سے ترجمہ میں ناوک صاحب نے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا ہے گویا قرآن مجید نصیحت کے لئے انتہائی آسان ہے نصیحت کسے کہتے ہیں اس میں انشاءاللہ بات پھر کریں گے قرآن نصیحت کے لئے بہت آسان ہے احکام کے لئے آسان قرآن نہیں ہے ذہن میں رکھے گا قرآن مجید نصیحت کے لئے بہت آسان ہے اور اس کی نصیحت حاصل کرنے کے لئے آپ کو اتنی عربی آنی ضروری ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہا ہے پھر آپ دیکھیں گے آپ آیت کو اپیشیڈ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھا کے چار مرتبہ اشارت فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کیلئے آسان کر دیا ہے تو صحیح مزہ آپ کو اس وقت آئے گا انشاءاللہ اس آیت کا اور ذکر کے ایک معنی یاد کے بھی ہوتے ہیں یاد کرنا کلاس میں آنس بہلے ہو سکتا ہے میرا ذکر ہو رہا ہو یہاں پہ تو یاد کرنا اس کا ایک سمپل سا مفہوم ہے جو اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے وہ معنی اگر یہاں پر رکھے جائیں تو ترجمہ کوئی جو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا ریزر نکلا کے قرآن مجید یاد کرنے کے لئے بہت آسان اور اس کا ثبوت ہمیں خارج میں ملتا ہے یعنی اپنے اردگدھ ہمیں بے شمال افراد ایسے ملتے ہیں چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک کے جنہیں قرآن حرف بہ حرف یاد ہوتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو آپ حرف بہ حرف یاد کر سکے یہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جو حرف بہ حرف کروڑوں لوگوں کو یاد ہے لیکن انشاءاللہ اس کورس کے بعد آپ یہ بھی یقین سے کہیں گے قرآن مجید نصیحت کے لئے بھی آسان کیونکہ یاد کرنے کے لئے آسان اس کا تو آپ کو ثبوت مل گیا نا اپنے اردگدھ مل گیا لیکن قرآن مجید نصیحت کے لئے آسان ہے اللہ کا کہنا ہی کافی ہے لیکن انشاءاللہ اس کورس کے بعد آپ واقعی مانیں گے کہ قرآن نصیحت کے لئے بھی بہت آسان پرابلم صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے جو کہ میری آپ کی بلکہ قرآن کے ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان ہی نہیں لہٰذا وہ نصیحت جو ہے جب تک ہمیں ہماری زبان میں نہ ملے ہم پہ اثر نہیں ہوتا ہم پہ تو ایسے بھی اثر نہیں ہوتا اپنی زبان میں بھی ملے بہرحال نصیحت کا لیکن بہرحال چاسز ہوتے ہیں جب آپ کو آپ کی زبان میں کوئی نصیحت کی جائے قرآن مجید کی زبان عربی زبان ہے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ میری آپ کی بلکہ قرآن کے ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان نہیں ہے لہٰذا یہ پہلا بیریئر ہے جو ہمیں قرآن کی نصیحت کو حاصل کرنے سے روکتا ہے اور اس بیریئر کو ہٹانے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں لسان القرآن کورس میں اس کورس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو چند شرائط جو ہیں وہ پوری کرنے پڑے گی بھرپور فائدہ فائدہ تو آپ کو ایک دن بھی آنے سے ہو جائے گا انشاءاللہ اس کورس میں لیکن بھرپور فائدہ آپ اٹھانا جاتے ہیں اور آپ واقعی اس آیت کو اپنی شیڑ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو شرائط ہیں جی وہ آپ نے پوری کرنی ہے بلکہ تین اس کلاس میں میں ایک تیسری بھی اٹھ کرنوں وہ تیسری معام طور پر تھوڑا آگے جا کے اٹھ کرتا ہوں لیکن آپ لوگوں کے لیے اس تیسری شرط کو میں آج سے ہی اپلائی کرنوں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلاس میں چھٹی کی گنجائش چھٹی آپ نے کر لی ایک دن بھی ایک دن کی چھٹی کا مطلب ہے دو لیکچرز مس کریں گے آپ دو لیکچرز دو لیکچرز مس کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نیکسٹے آئیں گے تو دو سٹیپس آپ نے مس کیے ہوئے ہوں گے سیڈی کے دو سٹیپ اگر مس کر دیں آپ چھوڑ دیں اور اگلے سٹیپ پہ جانا چاہیں مجھے بتائیے آسان ہے مشکل ہے نا کتنا زور لگے گا آپ کا تو بہت مشکل ہوگی آپ پوری ہو سکتا ہے آپ کے دماغی مسلز بھی پول ہو جائیں تو چھٹی ایمرجنسی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ اس کا ہم حل آج کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایمرجنسی بھی نہ پیدا ہو لے ٹھیک ہے تو ایک شرط یہ ہے کہ ریگولیریٹی دوسری شرط پنکچویلیٹی یہ بھی بہت ضروری ہے وقت پہ نہیں پہنچتے ایکسلیریٹر پہ وقت پہ آپ پاؤں نہیں رکھتے تو چانسز کسیز کے ہوتے ہیں پتہ ہے نا وقت پہ آپ نہیں اترتے تو گرنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں لہٰذا اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو کیا کہانی چل رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے آپ کو میچ کرنے میں کوئی دس پندہ منٹ لگ جائیں گے اور وہی دس پندہ منٹ میں پتہ نہیں کہاں کا کہاں سلسلہ پہنچے گا تو پنکچویلیٹی دوسری شرط ہے اور تیسری شرط جو ہے نا اس کورس سے تقل مستفید ہونے کی وہ یہ ہے کہ ما شاء اللہ آپ سب لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں میرا حال ہے میٹرک سے کم تو کوئی نہیں ہے نا بچوں کا مجھے پتہ نہیں ہے کیا کس میں پڑھ رہے آپ نائیت میں بس میٹرک ہی ہے نا اس کلاس سے آپ نے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو تیسری شرط بہت ہی ہمیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اکل اپنا نالج جو آپ کو حاصل ہے صحیح وہ برائے بھیربانی باہر رکھ کے آنا ہے آپ نے کیونکہ جب کمرے امتحان میں اسٹریونس داخل ہوتے ہیں تو ایکزیمیرل کہتا ہے نا کہ آپ کے پاس جو بھی میٹیریل ہے ہیلپنگ میٹیریل وہ باہر رکھ دیں جاتے ہوئے لے جائیے گا تو آپ کے پاس جو بھی میٹیریل ہے نا عربی زبان کے حوالے سے ریکویسٹ ہے کہ اسے پلیز باہر رکھ کے آئیے گا ورنہ کنفیوز ہو گئے ہیں اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ بورڈ لکھنے سے پہلے آپ کے لئے صاف کر دیا گیا ہے ایسی ہے نا اگر اس میں پہلے سے کچھ لکھا ہو اور میں اس کے اوپر لکھنے کوشش کروں تو مجھے بتائیے آپ کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا نا تو آپ کو پچھلا پہلے صاف کرنا پڑے گا جب پچھلا ایک مرتبہ صاف کر دیا جائے گا تو اب جو میں لکھوں گا وہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا نظر بھی آئے گا اور آپ اسے یاد بھی کر سکتے ہیں ایسی ہے نا تو ماشاءاللہ آپ کا علم سر آنکھوں پر لیکن اس کلاس میں علم جو ہے آپ کا اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو آپ کے طالب علم ہونے کی اہمیت ہے بی آسٹوڈنٹ ایک سٹوڈنٹ کے طور پہ اگر آپ اس کلاس کو لیں گے تو فائدہ ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں پتہ ہے تو میں میلکم کروں گا تشریف لائیں یہاں پہ اور کلاس کنڈک کریں میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں تو یہ تین شرائط ہیں اگر آپ ان پر نائنٹی پرسنٹ بھی عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا مزید وقت لیے میں کورس کا تعریف مختصر سے کرا دوں کہ ہمارا جو کورس ہے اس کا نام ہے لسان القرآن لسان القرآن دو الفاظ ہیں جی ایک ہے لسان ایک ہے قرآن قرآن آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے لسان کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا لسان کے معنی ہوتے ہیں زبان کے ٹھیک ہے تو لسان القرآن کے معنی ہے قرآن کی زبان لینگویج آف دا قرآن اوکے جی لسان القرآن ہمارے کورس کا نام ہے اور اس کورس کا سلیبس انشاءاللہ آپ کو میں جب تھوڑا تعریف ہو جائے گا کورس کا تو پھر بتا دوں گا کہ ہمارا سلیبس کتنی چیزوں پر مشتمل ہوگا اس وقت صرف نوٹ کر لیجئے کہ لسان القرآن کورس جو ہے صرف پانچ چیزوں پر مشتمل ہے صرف پانچ چیزیں میں نے آپ کو پڑھا نہیں ہے صرف پانچ پانچ سے ایک بھی زائد نہیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ اور آپ کلاس کے اقتدام بھی بتائیں گے کہ ہم نے صرف پانچ چیزیں پڑھئی ہے پانچ چیزیں ہم نے سمجھنی ہے اور آپ کو قرآن کی زبان آجائے گی انشاءاللہ اب مزید ہم کیا کر سکتے ہیں مزید ہم اللہ تعالی سے دعا کر سکتے ہیں اور ایک دعا آپ کو میں سکھاتا ہوں آپ نے اس کورس کے لیے بھی کر دی ہیں اور اپنی عام زندگی میں بھی اس کو شامل کرنا ہے بڑی پیاری دعا ہے اور اس کے الفاظ احادیث سے بھی ملتے ہیں ایکزیکٹ یہ لفظ نہیں ہے لیکن مفہوم ملتا ہے دعا ہے جی ربی یسر ربی کے معنی ہے اے میرے رب ربی اے میرے رب آپ کو ایک لفظ نظر آرہا ہے رب لیکن ترجمہ میں کر رہا ہوں تین الفاظ کے ساتھ اے میرے رب نہ اس میں آپ کو اے نظر آرہا ہے نہ میرے نظر آرہا ہے صرف رب نظر آرہا ہے لیکن انشاءاللہ اسی کورس میں ایک دن آپ کے پاس آئے گا آپ کے سامنے آئے گا جب آپ باقاعدہ مجھے بتائیں گے کہ یہاں پر اے کہاں ہے یہاں پر میرے کہاں ہے جو کہ صرف آپ کو رب کی صورت میں نظر آرہا ہے کلیر جی اس وقت آپ مجھ پہ اعتماد کر سکتے ہیں پورا کہ ربی کے معنی ہے اے میرے رب یسر لفظ یہ بھی ایک ہی ہے اس کے معنی ہے تُو آسان کر دے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرینک رویہ اختیار کرنا چاہیے باقی آپ چاہیں تو آپ آسان فرما دیجئے کہ صاحبی ترانسلیشن اس کی کر سکتے ہیں تو ربی اے میرے رب یسر آسان کر دے وَلَا تُعَسِّر اور مشکل نہ کرنا آسانی اور مشکل یہ میرے آپ کے لئے یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو مشکل کو بھی آسان کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو آسان کو بھی مشکل بنا دے سب اس کے ہاتھ میں ہے تو ہم نے ٹوٹلی اسی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ آسان تو نہیں کرتے کیا آسان کرنے ہمارا یہاں پر آنا آسان کرتے ہمارا یہاں پر بیٹھنا آسان کرتے ہمارا یہاں پر سیکھنا آسان کرتے ہمارا یہاں پر یاد کرنا آسان کرتے مشکل نہ پیش کرنا یہ جو ہمارا سات سے آٹھ ہفتوں کا کورس ہے اس کو یا اللہ مشکل نہ بنانا ہو ہم آسانی کے ساتھ آئیں آسانی کے ساتھ چلے جائیں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور اب تیری توفیق سے تیرے فضل سے تیرے کرم سے ہم یہاں پر آ ہی گئے ہیں تو ایک اور ہم اضافہ کریں گے وَتَمِّم بِالْخَيْرَ تو نے مکمل کرنا ہے اس کورس کو خیر کے ساتھ خیریت کے ساتھ اس کو مکمل فرما دیں خیریت کے ساتھ مکمل فرما دیں مختصر سی دعا ہے ربی اصر وَلَا تُوَصِّرْ وَتَمِّم بِالْخَيْرَ ربی اصر وَلَا تُوَصِّرْ وَتَمِّم بِالْخَيْرَ اے میرے رب آسان کر دے مشکل نہ کر خیر کے ساتھ مکمل فرما دو تین دفعہ آپ دو رہیں گے آپ کو دعایات ہو جائے گی ہم پر بیٹھے بیٹھے کہ ربی اصر وَلَا تُوَصِّرْ وَتَمِّم بِالْخَيْرَ تین جملے ہیں اس میں ربی اصر وَلَا تُوَصِّرْ وَتَمِّم بِالْخَيْرَ جی بول دیں ایک مرتبہ جی ذرا اور جی ایک مرتبہ پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کر لی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی لسان القرآن کورس کو کسی بھی زبان کو ذہن میں رکھئے سیکھنے کے لیے دو طریقے اختیار کیا جاتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زبان کے بولنے والوں میں بچپن میں ہی یا عمر کے کسی بھی حصے میں رہنا شروع کر دیں آپ کو زبان آ جاتی ہے ایسی ہے نا بچے کو آپ پیدا ہوتے ہی سعودی عرب چھوڑائیں اور جب وہ بولنے قابل ہو جائے واپس لائیں تو آپ کے خیال میں مجابی تو نہیں بول رہا ہوگا نا وہ نہ انگریزی بول رہا ہوگا کیا بول رہا ہوگا عربی بول رہا ہوگا کیوں اس لیے کہ اس کے عدد کے جو تھے وہ عربی ہی بولتے تھے کہ آپ انسان جب بڑا ہوتا ہے معاش کے لیے یا کسی اور کام کے لیے وہ عرب کنٹری جاتا ہے کسی بھی بلک میں جاتا ہے جہاں جو بھی زبان بولی جاتی ہے تو وہاں کے لوگوں کی زبان وہ ان کے ساتھ آسانی سے سیکھ جاتا ہے ایسی ہے نا ایک طریقہ تو یہ ہے زبان سیکھنے کا میرا خیال ہے یہ طریقہ تو possible نہیں ہے بچمن گزر گیا ہمارا اور مستقبل قریب میں سعودیہ کا پروگرام مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کس کا بہرحال چاسیز کامی ہے ایسی ہے نا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو زبان سیکھی ہوئی آپ کو جو زبان آتی ہے آپ کو کوئی زبان آتی ہے کونسی آتی ہے اردو آتی ہے نا خیال ہے آپ کا اچھا اور انگریزی بچمن سے پڑھی ہے پڑھی ہے نا صحیح نا آپ کے حالے میں وہ بھی آتی ہے تو یہ تو انشاءاللہ پتا چلے گا کونسی زبان آپ کو آتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں بہرحال عربی تو انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو آ ہی جانی ہے انشاءاللہ لیکن آپ کی اردو اور انگریزی بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے اس کورس میں اور طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو زبان آتی ہے اس زبان کی مدد سے ہمارے بھی زبان کے رول سیکھیں گے ٹھیک ہے اردو استعمال کریں گے انگریزی استعمال کریں گے کہ ایک بات اردو میں ایسے کہتے ہیں انگریزی میں ایسے کہتے ہیں عربی میں ایسے کہا جائے گا اس بات کو ٹھیک تو انشاءاللہ یہ دوسرا طریقہ ہم اختیار کریں گے اور جب بھی کوئی زبان سیکھی جاتی ہے جب آپ نے پہلی مرتبہ بچپن میں اردو پڑھنی شروع کی تھی تو آپ کو سب سے پہلے کیا سکھایا گیا تھا حروف تحجی حالے پہ سے سٹارٹ کیا گیا تھا اور جب آپ کو انگریزی سیکھنی تھی تو آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ مستر چپس نہیں پڑھا دیا گیا تھا آپ کو اے بی سی سے سٹارٹ لیا گیا تھا ایسے یہ نا تو زبان کی جو بیس ہوتی ہے نا وہ اس کے الفابیٹ ہوتے ہیں جنہیں آپ اردو میں حروف تحجی کہتے ہیں تو عربی زبان ہم سیکھنے لگے ہیں اللہ کا نام لے کے اللہ کی سے مدد مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے کہ ربی اصیر والاتو اصیر و تمیم الخیر اور عربی کے الفابیٹ یعنی حروف تحجی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک تو پہلی بات یہ کہ عربی زبان میں جو آپ کے حروف تحجی ہوتے ہیں نا ان کو حروف الحجا کہتے ہیں جساں اردو میں ہم حروف تحجی کہتے ہیں انگریزی میں آپ نے الفابیٹ کا تو عربی میں ان کو حروف الحجا کہیں گے صحیح آپ حروف تحجی بھی کہہ سکتے ہیں آپ الفابیٹ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی آپ کو منع نہیں کیا جائے گا آپ سے اگر میں سوال کروں انگریزی میں استعمال ہونے والے جو الفابیٹ یہ کتنے ہیں کیا جواب ہوگا جی چھبیس اگریزی میں جواب دے نا اگریزی کے حروف جو ہے وہ اگریزی میں جواب دے ہاں جی ٹوئنٹی سکس صحیح اور اگر سننا چاہوں ابی سل سنا دیں گے نا ٹیک ہے تو چھوڑی بڑی دونوں سنا دیں گے اے بی سی تو ٹوئنٹی سکس آپ کے الفابیٹ ہیں انگریزی کلیر ہوگی اردو کے جو آپ کے حروف تحجی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے ہاں جی تیکھیں ابھی کہہ رہتے ہیں آپ اردو آتی ہے آپ کو آپ نہیں کہا تھا ایسے نا اگر آتی ہے تو اردو کے الفابیٹ پتہ ہونے چاہیے نا کہ کتنے ہیں 37 32 انگریزی میں کوئی اختلاف نہیں تھا سب کی ایک ہی آواز سی 26 26 صحیح اردو میں اختلاف شروع ہو گیا آپ کی زبان ہے 34 32 37 صحیح ہے کوئی بول دے حمد کر کے 52 وار یہ سوال آپ کے لئے جا کے آج چیک کیجئے گا کہ آپ کی جو زبان ہے اردو زبان اس میں استعمال ہونے والے الفابیٹ یا حروف تاجی کتنے ہیں اوکے جی اب یہی سوال میں جواب کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ سے اس کا نہیں میں نے پوچھنا یہ میں نے آپ کو بتانا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ہاموشی سے سنیں گے صحیح ہے اور اگر نہیں بتا تو پھر تو ظاہر بات ہے سنیں گی سنیں گے تو عربی زبان میں جو حروف الحجان ہے نا ان کی تعداد میں بتانے لگا ہوں اور تعداد آپ کو بتاؤں گا حروف بورڈ پر لکھ کے تمام حروف لکھ دوں گا بورڈ پر اور اس کے بعد آپ اس کی تعداد مجھے بتا دیں گے جی اتنے ہیں اوکے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک خاص تعداد میں ہر رومے لفظ لکھوں گا لیٹرز لکھوں گا اس سے آپ فوری طور پر انتازہ کر لیں گے مزید کی بات یہ ہے کہ ہماری زبان اردو میں جو حروف تحجیم پڑھتے ہیں نا یا پڑھتے آئے ہیں عربی کے جتنے بھی حروف الحجان میں لکھوں گا نا وہ سب اردو میں موجود ہوں گے تو یہ بہت بڑی ایک ریزیمبلنس مل جائے گی آپ کو ایک پلس پوائنٹ ہوگا آپ اردو بولنے والوں کے لیے کہ ہماری بولے جانے والی زبان اردو میں اسی سے پچاسی فیصد الفاظ عربی کے ہیں یہ انشاءاللہ آج ہی پروو ہونا شروع ہو جائے گا اور الفہ بیٹ تو سارے عربی کے جتنے بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ سب اردو میں موجود ہیں اس لئے آپ کو انشاءاللہ تینشن نہیں ہوگی تو پہلا حرف میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں عربی کا وہ ہے الف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اوکے جی دوسرا عرف لکھنا ہوں آپ کے سامنے اردو میں ہم اسے کہتے ہیں بے اردو میں اسے کہتے ہیں بے عربی میں آپ اس کلاس میں جب تک بیٹھے ہیں آپ اس کو بے نہیں کہیں گے آپ اسے کہیں گے با کیا کہیں گے با صحیح اور آپ کی آسانی کے لیے نورانی قائدے میں اس کے اوپر ایسے لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو با پڑھنا ہے بے نہیں پڑھنا اوکے اچھا میں نے کچھ نہیں لکھنا اوپر میں نے آپ کو اصول سمجھا دینا ہے کہ آپ نے کس کو ایسے پڑھنا ہے ایسے کیسے یعنی اس کو آپ نے الف ہی پڑھا جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں جس طرح عربی میں پڑھا الف اردو میں بھی الف عربی میں بھی اردو میں آپ نے اسے وے پڑھا عربی میں آپ نے اسے با پڑھا تیسر لیٹر ہے اردو میں تے عربی میں تا فالو کر رہے ہیں نا اب میں آپ کو اصول بتا جاتا ہوں کہ یہ جو آہ کی آواز کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں اس کا اصول بتا رہا ہوں اور آگے میں حرف لکھوں گا اور آپ نے ان کو اسی اصول کی بنیاد پہ صحیح سے پرنانس کر دینا ہے ٹھیک ہے اصول یہ ہے آپ نے لیٹر کو اردو میں پڑھنا ہے الف پڑھ لیا اردو میں پڑھنا ہے بے پڑھ لیا اردو میں پڑھنا ہے تے پڑھ لیا اردو میں جس لفظ کے آخر میں آپ کو اے کی آواز سنائی دے رہی ہے نا اے کی آواز کونسی آواز اے الف کے آخر میں اے کی آواز سنائی دے رہی ہے نہیں آرہی نا الف کوئی اے نہیں ہے آخر میں بے کے آخر میں اے ہے بے تے اے جس حرف کے آخر میں آپ کو اے کی آواز سنائی دے اس کو آپ نے عربی میں آ کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے بس یہ اصول ہے اوکے جی پڑھنا شروع کریں جی علف جی با جی تا میں لکھ دوں پھر پڑھئے گا سا پہلے اردو پہ پڑھ کے دیکھنے ہلکا سا اگر اے کی آواز آ رہی ہے تو آ کی آواز کے ساتھ پڑھ دیں سے پڑھا آپ نے تو ساتھی کہہ دیا سا جی اسے جانی پڑھ دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھیں پڑھیں دوبارہ پڑھیں علف پھر پڑھیں ایک مرتبہ کتنے ہو گئے ساتھ ساتھ میں نے یہ ایک لائن میں لکھے ہیں اوکے جی اب ساتھ ہی دوسری لائن میں لکھوں گا ساتھ ہی دیسری لائن میں لکھوں گا تو ساتھ ساتھ میں لکھ رہا ہوں پڑھ لیے جی اگلا حرف ہے جی پڑھیں دال نیکسٹ زال را زا سین شین سود ٹھیک ہے ہاں جی پڑھیں دوسری رو کے ساتھ لیٹرز ڈال ڈال را زا سین شین سود اوکے جی پتہ چل گیا نا کس کو ایک کے ساتھ بڑھنا ہے کس کو ایک کے ساتھ نہیں بڑھنا کلیر ہے کوئی کنفیجن تو نہیں ہے نا ماشاءاللہ آگے ہے جی واد یہ آپ کو تنگ کرے گا یہ ہر ایک کو تنگ کرتا ہے یہ لیٹر نون عرب نکال ہی نہیں سکتا زبان سے یہ ذہن میں رکھ لیجئے صحیح یعنی جتنے بھی لیٹرز ہیں ان میں سب سے مشکل پروننسییشن جو ہے وہ اس لیٹر کی ہے کوئی سے زواد بولتا ہے کوئی سے دعاد بولتا ہے دونوں ہی یہ لفظ نہیں ہیں اس کے پروننسیشن نہیں ہیں اس کی پروننسیشن بڑی درمیانی سی ہے بہت مشکل ہے کہ زبان کے جو دو سریں ہیں نا آخری وہ جا کے داروں کے پیچھے جا کے لگتے ہیں تو یہ لیٹر نکلتا ہے اور یہ عرب بھی کر سکتا ہے نون عرب نہیں کر سکتا ہم کوشش کریں گے اس کو نکالنے کی ٹھیک ہے لیکن ایسے نکالیں گے نہ تو زوئی کی آواز آئے نہ دال کی آواز ہے ٹھیک ہے تو واد واد بس جیسا بھی نکلتا ہے کوشش کریں یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کے حروف کی صحیح ادائی کی بھی کس قدر ضروری ہے بہرحال ہم ایڈوانٹیج لیں گے نون عرب اس لیٹر کی پروننسیشن کا کیونکہ عرب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈال نکال کے دکھاؤ ٹھیک عرب ڈال نکال لے گا یہ نکلتا ہے ڈال اس سے اور یہ نکلوائیں گے اس سے صحیح یعنی عرب سے آپ کہیں جی خرڑیاں والا بول کے دکھا دے بس صحیح اگر ان سے بول دیا ہم کہیں گے ہم بھی ضرور نکال دیں گے تو یہ ہم ایڈوانٹیج لیں گے نون عرب واد کا باقی تقریباً ملتے جلتے ہمارے حروف ہیں اس کے بعد اگلا لیٹر ہے جی تا تو ای تھا تا ٹھیک ہے یہ ہے تا اس کو ذرا تھوڑا تھا تا 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 صحیح یہ بس تھوڑی سے پرنسیشن کچھ حروف ہے جن کی پرنسیشن تھوڑی سے آپ نے فرق کر کے بولنی ہے باقی سب آپ کے اردو والے ہیں نیکسٹ زو نیکسٹ آین نیکسٹ غین نیکسٹ فا نیکسٹ کوف کوف ٹھیک ہے پس کوف یعنی تھوڑا سا پاؤچ جو ہے نا وہ آپ نے بنانا ہے ٹھیک یعنی سمپل جو کاف بولتے ہیں کاف اسے جارہ کوف کر لیں تھوڑا سا گول کر دیں وہ ہاں جی نیکسٹ کاف نیکسٹ 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 دیکھا آپ کی موسیٰ نکلا واو یعنی میں نے ہاں لکھا اور آپ نے کہا واو چھوڑی نہیں لگانا سے ساپ اس کو یعنی بولنا ہے اوکے ہاں جی پڑھیں ذرا شابش علیف با تا سا جیم حا خا دال زال را زا سین شین سات دو طا زا عین غین فا قوف کاف لام میم نون ہا واو یا یہ الفا بیٹ ہیں عربی زبان کے حروف الحجہ جنہیں کہتے ہیں ان کی تعداد آپ کے سامنے آگئی کتنے ہیں ٹونٹی ایٹ تو عربی زبان کے جو حروف الحجہ ان کی تعداد اٹھائیس ہے اور اسی تعداد پہ اسی نمبر پہ علماء کا اجماع ہے صحیح کہ لیٹرز جو ہیں عربی میں وہ اٹھائیس ہیں اب آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے ان کے جواب میں دینے کی طرف آ رہا ہوں پہلا سوال یہ کہ یہاں جہاں پر واو ہوا تھا وہاں پر یہ کیوں ایسا ہوا ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے لیٹرز کی الفابیٹ کی یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے ڈکشنری میں جب آپ کو لفظ فائنڈ کرتے ہیں تو الفابیٹکل ہی دیکھتے ہیں نا اے بی سی کے ساتھ ایسی دیکھتے ہیں نا تو عربی ڈکشنری میں آپ کو لیٹرز کی ترتیب یہ ملے گی یعنی نون کے بعد آپ کو واو نہیں ملے گا ہاں ملے گا صحیح کہیں آپ نون کے بعد ہاں نہ دیکھ کر تو ڈکشنری واپس کرنے چلے جائے کہ جی اس میں تو صفحی نہیں ہے واو والے تو یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے اور یہ واو اور یا جو ہیں ان کو اکٹھا رکھنے کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ آگے آپ کو پتہ چلے گی ایک سوال کا جواب میں نے آپ کا دے دیا دوسرے سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا گا کہ ان حروف میں ایک بہت ہی اہم لیٹر میں نے نہیں لکھا جو کہ آپ کو قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کو حروف علی جا کے آخر میں بھی لکھا ہوا نظر آ گیا ٹھیک ہے نا وہ لیٹر کونس ہے جی وہ ہے حمزہ 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 میں نے نہیں لکھا اب اس کا سادہ سے جواب اس کے نا لکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اتنی اچھی ترتیب ہے سات لکھے ہوئے ہر رو میں تو اگر میں ایسے لکھوں تو ترتیب میری خراب وجہ نہیں ہے ٹھیک تو پھر مزہ نہیں آنا لیکن یہ جواب نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کے نصدیق حمزہ الگ سے کوئی لیٹر ہی نہیں ہے علماء کہتے ہیں حمزہ کوئی الگ لیٹر نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں جس طرح یہ لیٹر ہیں نا ٹوٹل لیٹر یہی ہیں ٹوٹل کتنے ہیں اٹھائیس حمزہ کوئی الگ سے لیٹر نہیں ہے علف ہی حمزہ ہو جاتا ہے یہ جو علف ہے نا یہ حمزہ ہو جاتا ہے حمزہ بن جاتا ہے جواب مل گیا اب اکلا سوال پیدا ہوں گا کب علف ہمزہ بن جاتا ہے اس کا جواب دینے لگا ہوں یہاں تک سمجھ آگی بات کہ ٹوٹل حروف الہجاہ کتنے ہیں اٹھائیس حمزہ نہ لکھنے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ علماء کے نصدیق حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے کہ اسے ایڈ کیا جائے اس لسٹ میں حمزہ جو ہے علف ہمزہ بن جاتا ہے علف ہمزہ کہلاتا ہے علف ہمزہ ہو جاتا ہے کب ہو جاتا ہے اس کا جواب دینے لگاؤں کلیر جی اس کے لیے ایک اور چیز ہمیں ریوائز کرنی ہوگی ریوائز لے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علمے پہلے سے ہے مجھے بتائیے علام کے نیچے کیا لگا ہے زیر لگی ہے نا سین کے اوپر کیا لگا ہے زبر نون کے اوپر ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں آپ کو آپ کو زیر زبر پیش کا پتہ ہے ایسے ہی ہے نا یہ جو زیر زبر اور پیش ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں حرکات یہ حرکتیں ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہیں یہ حرکتیں ہیں یہ حرکتیں ہیں اور یہ کوئی اچھی حرکتیں نہیں ہیں زیر زبر پیش کیا ہیں جی حرکات حرکت کہتے ہیں مومنٹ کو چاہیے ہی رکھتے ہیں سیٹ پہ اور لے لیں گے بات میں سب بھی حرکت کی سے کہتے ہیں مومنٹ کو اوکے سمجھا رہی ہے نا اچھا یہ لام کے اوپر کیا ڈالا ہوئے میں نے جزم اس کو کہتے ہیں سکون حرکت کا اوپسٹ ہوتا ہے سکون حرکت کا اوپسٹ کیا ہوتا ہے سکون حرکت کا اوپسٹ سکون ہوتا ہے اچھا سکون جو ہے آپ کو عام طور پر اس طرح لکھاؤ ملتا ہے ایسے ایسے لکھاؤ ملتا ہے نا میں نے اپنی کلاس میں سکون کے لیے یہ والا سمبل یوز نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں جب ڈالوں گا تو ہو سکتا ہے اس کا مو بن جائے اور وہ پیش لگے آپ کو ٹھیک ہے باقی صاحب ہو سکتا ہے میں پیش ڈالوں اور اس کا مو نہ بنے آپ کو لگے یہ سکون ہے تو کنفیوزن رہے گی اس کنفیوزن سے بچنے کے لیے میں یہ سمبل یوز کروں گا صحیح اسے آپ سکون علامت سکون یا جزم کی علامت کہہ سکتے ہیں تو حمزہ لفقہ فرق انشاءاللہ ہم دوسرے لیکچنر پڑھیں گے استاد محترم تشریف لا چکے ہیں آپ سے کچھ کلمات کہیں گے میں آپ سب حضرات کو عربی کی اس کلاس میں خوشحام دیت کہتا ہوں عربی زبان اللہ تعالیٰ کی کتاب کی زبان ہے اس کے اس سے زیادہ اور کیا عزمت ہو سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ عربوں سے پیار کرو اس لیے کہ عربی قرآن مجید کی زبان ہے عربی میری زبان ہے اور عربی جنت کی زبان ہے میں آپ حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ دنیا کی بہترین زبان پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اگر پہلے کوئی اور بات ذہن میں تھی تو اس کو نکال کر یہ شامل کر لیں کہ ہم عربی قرآن مجید کی زبان سمجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سمجھ کر اور جنت کی زبان سمجھ کر پڑھنے لگے ہیں تو انشاءاللہ اس میں سواب کا کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا عربی خاص طور پر ہم پاکستانیوں کے لیے جو اردو جانتے ہیں بہت آسان ہے صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس کلاس کے انڈ تک آپ محسوس کریں گے کہ اردو کے بہت سے الفاظ آپ کو عربی میں لے جانا اور عربی کے الفاظ کو اردو میں لانا آسان ہو جائے گا اور ساری جو اردو کے الفاظ تقریبا سیونٹی ایٹی پرسنٹ الفاظ ہیں اردو کے جو بنیادی طور پر عربی کے الفاظ ہیں لیکن جب آپ کو وہ سفر معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے اردو میں گئے اور واپس عربی میں آئیں گے تو آپ کی وہ ساری وکیبلری جو ہے وہ عربی کی وکیبلری بن جائے دنیا کے کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان کی وکیبلری میں جیومیٹیکل ریشو میں اضافہ ہو یعنی میتھمیٹیکل ریشو میں اضافہ ہوتا ہے جیومیٹیکل ریشو میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن انشاءاللہ جو ہی آپ ورپ پڑھیں گے پہلا آپ کا جو حصہ ہوگا وہ اس وقت سے متعلق ہوگا وہ کلام کرنا ہے کہ آپ نے الفاظ کو ملا کر گفتگو کیسے کرنی ہے جملہ کیسے بنانا ہے تو آپ حضرات کی آسانی کے لیے کہ عام جو ہمارے دینی مدارس ہیں ان میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے اس میں پہلے فیل پڑھائی جاتا ہے اور اس میں ہزاروں جو چارٹ ہیں عربی کے وہ یاد کرائی جاتے ہیں اس لیے کہ وہ کریکلم بچوں کے لیے بنایا ہے بچے میں میمورائز کرنے کی صلاحیت بے تہاشا ہوتا ہے آپ لوگ بڑے ہیں جو جو انسان بڑا ہوتا ہے اس میں یاد کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے لیکن انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے تو جو کورسز قرآن اکیڈمی کے زیرے اتمام پڑھائی جاتے ہیں عامر صاحب کا کورس ہو ادھر عجل صاحب کورس پڑھا رہے ہیں یا ہماری جو کورسز پڑھا رہے ہیں ان میں جو کورسز پڑھا رہے ہیں ہم پہلے جسم پڑھا رہے ہیں اس لیے کہ یہ کونسپچول ہے اگر آپ سمجھتے جلے جائیں گے تو وہ آپ کے ذہن ہے انشاءاللہ چیزیں ریجسٹر ہو دے جلے جائیں گے اس میں ساتھ سام جملے کے اندر جو کونٹنٹس ہیں ان کی اردو میں انگلیش کے جو پیردے الفاظ ہے بتاتے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ جو ہی آپ فیل میں داخل ہوں گے تو آپ کو بہت جلد محسوس ہوگا تو آپ کی وکیبلری یوں کر کے بڑھ دے یعنی یوں 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 کر کے نہیں یوں کر کے بڑھ دے چاروں طرح یعنی آپ کو ایک لفظ دیا جائے گا لفظ بھی نہیں پورا یعنی تین حرف دیا جائیں گے اور آپ اس سے ہزاروں الفاظ بنانے کے قابل ہوں گے رٹا لگا کے نہیں میتھڈ سے وہ میتھڈ اچھا اللہ آپ نے سیکھنے ہیں تھوڑی سی عمد کیلئے ریگولیریٹی اپنے اوپر لازم کر لیجئے دنیاں ادھر کی ادھر ہو جائے آپ نے کلاس نہیں چھوڑی انشاءاللہ اللہ ہی یوہاتہ کچھ ہو صورت یوسف میں الفاظ آئے ہیں کہ سوائے اس کے کہ تم کہیں گھر جاؤ فاقی اپنی انٹینشن سے آپ نے یہ کلاس نہیں چھوڑی اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ گھر جا کر اگلی کلاس سے پہلے کچھ ایک گھنٹہ آپ دس کو دہرائیں سبق کو دہرائیں اور کوئی اشکال کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں آ کے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ سیونٹی پرسن قرآن مجید خاتوا پر جو مدلی قرآن ہے وہ تو نائنٹی پرسن سمجھ میں آئے گا فاقی جو تیسمہ تیسمہ پارہا ہے وہ بڑی کلاسیکل عربی ہے وہ ابھی میں بھی یعنی بہت سے حصوں کا ترجمہ جائے مجھے دیکھنا پڑتا ہے وہ اتنا مشکل ہے اس لیے کہ اس میں وہ اردو والے الفاظ بہت کم ہیں وہ زیادہ طور پر تو اس میں محاورے ہیں الفاظ بھی نہیں ہیں محاورے ہیں اس میں تو ضرور پڑتی ہے کہ انسان ترجمہ کو کنسلٹ کرے جو جو آپ اس میں وقت لگائیں گے اور تو چسپی لیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھ میں آئے گا لیکن بارہ جو مدنی قرآن ہے جو روانی کے ساتھ عبارتیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آئے گی تو میں آپ حضرات کو ویلکم بھی کرتا ہوں بوارک بات بھی دیتا ہوں اور دعا بگو بھی ہوں آپ کے لیے کہ آپ کا یہ آنا اللہ تعالیٰ قبول کر لے عجر و ثباب کی اعتبار سے بھی اور جو آپ کا مقصد دعا ربی زبان سیکھنا وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہو جائے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کے سترمیں پارے سے سورة الانبیاء کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے شاتھ میا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فیہی ذکر اللہ کو فیہی ذکرکم یہاں بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوئے اور اگر ذکر کے معنی ہم وہی رکھیں جو ہم نے سوتر کمر کی آیت میں پڑھے ہیں دو معنی پڑھے تھے ہم نے ایک معنی تھے ذکر کے یعنی ذکر جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اور ایک معنی ذکر کے ہم نے کیے تھے نصیحت کے تو دونوں معنی کے حوالے سے ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے قرآن مجید میں میرا آپ کا ذکر ہے لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے کبھی آپ کو لگا کہ آپ کا ذکر ہوا ہے دلاوت کرتے ہوئے آپ عربی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ لگا ہو کہ یہ تو میرا ذکر ہے پتہ لگا کبھی اگر پتہ لگ گیا تو یہاں کیوں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا اس حضر میں آپ کہ قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ قرآن کی زبان عربی زبان ہے جبکہ میری زبان اردو زبان ہے مجھے انگریزی زیادہ زیادہ آتی ہے ہاں اگر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے کچھ پتہ چلے گا لیکن عربی ٹیکس پڑھتے ہوئے آپ کو کبھی پتہ نہیں جلتا کہ آپ کا ذکر ہوئے کلیر ہو گیا نا اور ذکر کے دوسرے معنی نصیحت کی گئے جائیں تو ترجمہ یوں بنے گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فیہی ذکر اللہ کم جس میں تمہارے لیے ذکر ہے یعنی تمہارے لیے نصیحت ہے تو قرآن مجید میں میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے نصیحت ہے اور اسی نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے اسی نصیحت سے استفادہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں اور اس کے لیے لسان القرآن ہم سیکھ رہے ہیں اور ابتداء ہم نے کر دی ہے حروف الحجہ سے حروف الحجہ الفہ بیٹھ ہوتے ہیں عربی زبان کے اور عربی زبان سیکھنے میں پہلی چیز آپ کو حروف الحجہ ہی آنی چاہیے حروف الحجہ کی تعداد کتنی ہے یہ آپ کو جواب معلوم ہونا چاہیے کتنی ہے جی اٹھائیس کچھ لوگوں نے حمزہ کو بھی بیج میں شامل کیا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ حمزہ الگ سے حرف نہیں ہے جنہوں نے شامل کیا ان کے نزیق تعداد انتیس ہو جاتی ہے لیکن میں نے جیسے اب کہا کہ اجماع ہے اکثر علماء اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ اٹھائیس ہے انتیس نہیں ہے وہ کہتے ہیں حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے علف ہی حمزہ ہو جاتا ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ علف حمزہ کیسے ہو جاتا ہے حروف الحجہ کی اپنی پرننسیشن ہے وہ بھی ہم نے سیکھ لی اگر میں آپ سے کہوں جی لسان القرآن میں جو لیٹرز ہیں ان کو آپ مجھے پڑھ کر بتائیں تو آپ کہیں گے یہ پہلا لام ہے دوسرا سین تیسرا علف چوتھا نون پھر 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 را ماشاءاللہ اگر آپ نے سے رے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے آپ اردو پڑھ رہے ہیں یہ را ہے اس کے بعد پھر علف پھر نون صحیح ادھر آئے جی پہلا لیٹر را پھر با ماشاءاللہ تو را اور با آپ نے کہنا ہے رے اور بے نہیں کہنا آپ اس کو تو حروف کی اپنی پرنسیشن اور اس کا اصول میں نے بتا دیا ہے کہ جو لیٹرز اردو میں اے پر ختم ہوتے ہیں ہم نے انہیں آ کے ساتھ پرناؤنس کرنا ہے تو میں آپ کا علف اور حمزہ کا فرق بتانے لگا ہوں کہ تین حرکتیں ہیں جی حرکتیں ہیں زیر زبر پیش اور حرکت کا اپوزٹ ہے سکون جیسے آپ جزم بھی کہتے ہیں یہ آپ کا لیٹر ہے علف علف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا علف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا کتنی حرکتیں ہیں تین کوئی پچاس تو نہیں ہے نا کیا آپ کہیں جی پچاس حرکتیں ہیں ہم کون کونسی حرکتیں یاد کریں گے تین حرکتیں ہیں زیر زبر پیش علف پر جب بھی کوئی حرکت ہوگی یا علف پر جب بھی سکون کی علامت ہوگی جزم کی علامت ہوگی تو اب آپ نے اسے علف نہیں کہنا بلکہ حمزہ کہنا ہے علف حمزہ بن جاتا ہے علف حمزہ ہو جاتا ہے علف حمزہ کہلاتا ہے جب اس پر کوئی حرکت آجائے یا اس پر سکون کی علامت آجائے کلیر ہوگیا جی حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے علف ہی حمزہ ہو جاتا ہے کب جب علف پر کوئی حرکت آجائے زیر آجائے یہ بھی حمزہ یہ بھی حمزہ یہ بھی حمزہ تین حرکتوں میں کوئی حرکت آجائے یا اس پر سکون کی علامت آجائے تو آپ نے اس کو علف نہیں کہنا بلکہ حمزہ کہنا ہے علف اس پر کہنا ہے جب اس پر کچھ بھی نہ ہو اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا پھر یہ حمزہ لکھا کیوں ہوئے صحیح ہے تو یہ حمزہ جو ہے یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ جب عربی زبان یا قرآن عرب سے نون عرب میں آیا تو لکھتے ہوئے پڑھتے تھا عرب حمزہ کو لیکن لکھنے کے لیے حمزہ کی علامت جو ہے ایک بنائی گئی مقرر کی گئی اور اس کے لیے عین صاحب سے ریکیسٹ کی گئی کہ اپنا سر جو ہے وہ ہمیں دے دیں تو عین کا سر جو ہے وہ حمزہ کی علامت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا ورنہ جب حضرت عثمان نے مصف لکھوایا صحیح تو وہاں پر حمزہ نام کی چیز نہیں تھی کلیر یعنی یہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا اس مصف میں بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے لکھایا اساک کوئی نقدہ بھی نہیں تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے لکھایا اساک کوئی حرکت بھی نہیں تھی تو یہاں سے آپ کو شاید تھوڑا سا اندازہ ہو کہ عرب کو کیسے اپنی زبان پر ناز تھا صحیح یعنی آپ جو اردو پڑھتے ہیں مجھے بتائیں آپ کو جو اردو اخبارات میں لکھی ملتی ہے اس پر کبھی زیز ابر پیش لگی ہوتی ہے نہیں لگی ہوتی نہ آپ پڑھتے ہیں نا پڑھتے ہیں نا تو آپ کو حیرت نہیں ہوتی تو اس لئے عرب پر بھی حیرت نہ کریں ان کی زبان تھی پڑھتے تھے وہ یہاں تک کہ اردو کے حوالے سے میں آپ کی دیچسپی کے لئے حص کرتا ہوں چلوں کہ جو پرانی اردو ہے نا پرانی اردو پرانی اردو میں نکتے بھی نہیں ہوتے تھے نکتے بھی نہیں ڈالے جاتے تھے بلکہ اگر کوئی کسی کو خط لکھتا تھا اور اردو لکھتے ہوئے الفاظ پر نکتے ڈال دیتا تھا دوسرا مائن کرتا تھا کہ تم نے مجھے جاہل سمجھا ہوئے جو نکتے ڈال دی ہیں اب یہ آپ کو جب اردو زبان کے حوالے سے یہ چیز مل سکتی ہے تو عربی تو کہیں اس سے عالی زبان ہے تو یہ چیزیں پھر کچھ سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہیں یعنی اس وقت نہ کوئی نکتہ تھا نہ کوئی حرکت تھی اور نہ حمزہ کا وجود تھا لکھنے میں لکھنے میں حمزہ پرنانس کرتا تھا عرب اپنی زبان کے بل پر کلیر ہو گیا تو یہ تو آسانی ہمارے لئے بہت ہو گئی ہیں اب آپ کو حرکتیں بھی مل جائیں گی لکھی ہوئی آپ کو نکتے بھی لکھے مل گئے لیٹرز بھی بڑے ہو گئے اچھے ورنہ آپ کے ساتھ میں پرانا کوئی پیج قرآن کا جو پہلا پیج مصف کا شیئر کرو نا تو آپ سے تو ایک لفظ نہ پڑھا جائے اس کا لیکن عرب پڑھتا تھا بہرحال گفتو کو ہماری دوسرے دن چلی جائے گی تو آپ کو علیف اور حمزہ کا بار پتہ چل گیا جی کیا فرق ہے علیف اور حمزہ میں علیف جو ہے وہ حمزہ بن جائے گا اور اگر حرکت نہ آئے سکونہ ہے تو تو بھی حمزہ بن جائے گا ٹھیک ہے نا اب آپ اس قابل ہیں کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی اگر کچھ لفظ لکھوں تو آپ اس میں سے علیف اور حمزہ پہچان سکتے ہیں پہچان لیں گے نا ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وحی کا پہلا لفظ تھا اکرہ اکرہ یہ قرآن کا لفظ ہے اکرہ لفظ میں مجھے بتائیے علف ہے پکی بات ہے کسی کو علف نظر آ رہا ہے اگر آ رہا تھا مجھے بتا دیں یہ کیا ہے حمزہ کیوں علف حرکت کے ساتھ ہے یہ کیا ہے حمزہ کیوں علف سکون کے ساتھ ہے اس لیے جو سعودیہ کا مصف ہے نا سعودیہ والا مصف اس میں وہ ایک حمزہ بھی ساتھ ڈال دیتے ہیں چھوٹا سا سعودیہ کے مصف میں پکا کرنے کے لیے کیا حمزہ ہے ایک حمزہ چھوٹا سا ڈال دیتے ہیں ہمارے ہاں جو پاکستان میں پرنٹ ہوتے ہیں مصف وہاں پر حمزہ لکھا ہوا نہیں ملتا تو ہم نے تو پاکستانی مصف بھی پڑھنا ہے نا تو ہم نے یہ تو پڑھنا نہیں ہے تو یہ نہیں میں آپ کے سامنے حمزہ لکھا کروں گا ساتھ آپ کو بس میں نے سمجھا دیا کہ اکرہ لفظ میں پہلا بھی حمزہ ہے اور آخری بھی حمزہ ہے کلیر ہو گیا دوسرا لفظ آپ کو دوں تو پہچان لیں گے لیے فرمزہ ٹھیک ہے انسان عربی کا لفظ ہے والاسر ان الانسان استعمال ہوئے قرآن میں تو انسان لفظیں مجھے بتائیے علف ہے انسان لفظ میں حمزہ ہے اچھی طرح یہ کلاس بہت بڑی نعمت ہے میرے لئے کہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے آپ سب میری پہنچ میں ہیں صحیح ورنہ جب سو کی کلاس ہوتی ہے تو میری پہنچ میں کوئی نہیں ہوتا اب میں آپ کو انڈیوجلی جو ہے پکڑ سکتا ہوں ہاں جی سوال میرا یہ ہے انسان میں علف ہے دوسرا سوال انسان میں حمزہ ہے کسی کو کنفیوزن ہاں جی پہلا والا علف ہے کہ حمزہ کیوں علف پر زیر ہے علف کہیں سین کے بعد والا علف ہے تو ماشاءاللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ قرآن اب کھولیں پہلے پیج سے آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ پہلے پیج سوال الفاتحہ میں سے علف اور حمزہ نکال کے دکھا لیں یعنی اس کورس میں آنے سے پہلے آپ کو کیا پتا تھا آج آ کر آپ کو کیا پتا چلا یہ آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں مجھے کچھ پتا لگا ہے صحیح ہے تو اس پہ اللہ تعالی کا شکر عطا کرے اور کسی ایک آدھے اور کو گھیر لیں صحیح اسے بھی لے آئے ہیں کہ آج آج تو میں بھی کوئی اچھی چیز پتا چل جائے تو آپ کو الحمدللہ قرآن سے علف اور حمزہ کا فرق پتا چل گیا دو ایکزمپلزیں کافی ہیں اب بچے تو ہے نہیں کہ میں اور بیس ایکزمپلز آپ سامنے لکھوں اور پوچھوں جی علف ایک حمزہ ایک ایکزمپلی کافی ہے آپ لوگوں کے لئے ہاں جی میرا اب سوال آپ سے ہے آپ کا نام کیا حسن جی حسن حسن آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ انسان کیسے بنا انسان کیسے بنا انسان ہے نا دوسرا لفظ کیا ہے انسان کیسے بنا انسان شیئے بیٹا آپ بتاؤ سکتے ہو آپ کا نام کیا ہے آپ عبداللہ جی حسن اور عبداللہ جی عبداللہ انسان کیسے بنا جمعہ خون سے انسان بن جا یہاں جمعہ خون نظر آ رہا ہے کہ اچھا جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے عبدالرحمن عبداللہ عبدالرحمن جی عبدالرحمن انسان کیسے بنا ہاں شابہ انسان حسن انہی حروف سے بنا ہے جار بس وہ جی تیسری شرط تھی وہ کیا تھی ٹھیک ہے نا صحیح ہاں جمعہ خون نظر آیا انسان انہی حروف سے بنایا انہی حروف کو استعمال کیا اور انہیں گارنش کیا حرکتیں لگا دیئے ٹھیک ہے سکون لگا دیا انسان بن گیا چلیں حسن آپ بتائیں اپنی خلدی کرنی ہے انسان ہے کیا انسان کیا ہے لفظ انسان کیا ہے لفظ لفظ نہیں ہے یہ ذنب رکھے گا انسان کیا ہے لفظ انسان ہے لفظ لفظ نہیں ہے میرا مقادر عربی تو آپ کو آئی جانہی ہے آپ کی انشان اللہ اردو بھی ٹھیک ہو جانہی ہے یہ آپ پہ صحیح لفظ لفظ ناٹ لفظ یعنی لفظ کو لفظ کہنا غلط ہے غلط نہیں ہے سمجھاگی اگر آپ اس کو لفظ کہتے ہیں تو آپ غلط کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں سمجھاگے تو غلط صحیح ہے غلط صحیح ہے اور ما شاء اللہ لفظ غلط ہے سمجھا رہے ہیں باتیں مشکل تو نہیں بہت بلکل سادہ سے عام لیول کی باتیں ہیں اچھا جی انسان لفظ ہے اکرہ لفظ ہے لسان لفظ ہے القرآن لفظ ہے یہ 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 لفظ ہے لفظ حروف اور حرکات کے علامات کے ملے سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے حروف اور حرکات و علامات ان کے ملنے سے کیا بنتا ہے جی لفظ یہی حروف ہیں ہمارے پاس تین حرکتیں ہیں اور ایک سکون کی علامت ہے ان کو ملا کے ہم کیا بنا لیں گے لفظ لفظ نہیں بنانے آپ نے لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں جی ذہن میں رکھے گا ایک لفظ وہ ہوتے ہیں جن کے کوئی میننگز ہوتے ہیں چھیک میننگز ان کو ہم کہتے ہیں با مانا لفظ با مانا میننگفل جس کے میننگز ہوں گے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی مانا نہیں ہوتے ہیں ان کو ہم کہیں گے بے مانا جیسے بھی آپ کو بریک ملا اس میں آپ نے چاہ شاہ پی ٹھیک ہے آپ کہیں نہیں چاہ تو بیدھی شاہ نہیں پی بسکٹ بسکٹ بھی آپ کو سرکیے گئے تو بسکٹ کوئی سمجھ آ جاتی ہے بسکٹ شسکٹ کوئی سمجھ میں نہیں آتی لیکن لفظ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ یعنی ہر وہ بات یا چیز جو مو سے آپ باہر نکالتے ہیں آپ کی زبان باہر پھینکتی ہے حروف اور حرکات کا مجموعہ ٹھیک ہے وہ لفظ ہو گیا اچھا جی تو لفظ دو طرح کیا ہیں با مانا اور بے مانا یہ لفظ ہے مانا مانا اسے آپ زیادہ زیادہ نہیں اصل کوشی کریں مانا ہی اسے کہیں اسے جو آپ کہتے ہیں نا وہ نہ کہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں مانی ٹھیک ہے کوئی میں نے یہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بچ میں نے ہم نے یہ پڑھا ہے نا پہلا کلمہ تیب تیب میں نے پاک تو اس وقت میں نے یاد ہے تو یہ ہے مانا با مانا بے مانا ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی لسان القرآن قرآن میں کوئی بے مانا لفظ ہوگا ہوگا جی نہیں ہوگا نا تو ہم نے اس پہ ضرور اپنے ٹائمز آئے کرنا ہے اسے باہر کریں سیکھ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ با مانا ہے اس کے کوئی نہ کوئی میننگز ہیں وہ ہم نے سٹیڈی کرنے ہیں اور با مانا لفظ کو عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں کلمہ آپ کیا کہتے ہیں کلمہ تمہارا تو کلمہ ہی صحیح نہیں ہے پہلا کلمہ طیب اور طیب مین پاک کیا ہے جی یہ کلمہ 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 کیا ہوتا ہے با مانا لفظ اوکے جی با مانا لفظ کو کیا کہتے ہیں کلمہ چیک کلیر ہو گیا بات سمجھ نہیں ہے آپ نے سوال آپ کو جس مرضی ہنگل سے پوچھ لیا جائے اگر بات سمجھ میں آگئے تو جواب آپ کا حالت نہیں ہونا چاہیے اچھا اب یہاں پر ایک دو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں گے صرف کلمہ یہ جو لفظ ہے اس کے آخر میں لگی ہے گولتا ایسے ہی ہے نا یہ گولتا تو آپ نے پڑھائی نہیں ہے میں یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے اوکے جی اس کا جواب پہلے دے دو پھر آکے چلتے ہیں لیں جی یہ جو گولتا ہے نا گولتا یہ بھی کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے یہ بھی کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے لمبیتا ہی گولتا ہو جاتی ہے لمبیتا ہی گولتا ہو جاتی ہے کیسے دیکھیں جی یہ لمبیتا ہے نا لمبیتا ہے اس کو میں گول کر رہا ہوں اس کے دونوں سنوں سے پکڑیں اور ملا دیں نکتے اندر آکے باہر رکھ دیں گولوں کی ٹھیک لمبیتا ہی گولتا میں تبدیل ہو جاتی ہے اوکے فرق صرف یہ ہے کہ جو لمبیتا ہے نا یہ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے درمیان میں بھی آ سکتی ہے انڈ پہ بھی آ سکتی ہے پاس میں آگی لمبیتا کسی بھی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے درمیان میں بھی آ سکتی ہے انڈ پہ بھی آ سکتی ہے جبکہ گولتا جو ہے یہ صرف انڈ پہ ہی آتی ہے نہ یہ شروع میں آتی ہے نہ درمیان میں آتی ہے یہ بہت قیمتی باتیں ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گی کلیر ہوگی آجی ایک چیز دوسری لمبی تا جب اینڈ پہ ہو تو آپ تا کی آواز نکالتے ہیں میں آپ کے سامنے لفظ رکھتا ہوں ایک عربی میں بنت کہتے ہیں بیٹی کو یا لڑکی کو بنت اوکے جی بنت تا اینڈ پہ ہے نا لمبی تا تو آپ تا کی آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو مجھے بنت بنت تا کی آواز سنائی دے رہی ہے نا اچھا بیٹی کے لیے ایک اور لفظ ہے عربی زبان میں وہ ہے ابنہ اب ابنہ جو ہے اس کے آخر میں گولتا ہے گولتا والا لفظ جب میں پڑھ رہا ہوں تو میں کوئی تا کی آواز نکال رہا ہوں میں ہا کی آواز نکال رہا ہوں فالو کر گئے ہیں یعنی لمبی تا اور گولتا کو پرناؤنس کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لمبی تا جب لفظ کے آخر میں آئے گی تو تا کی آواز آئے گی اخت اخت بنت لیکن گولتا جب لفظ کے آخر میں آئے گی تو تا کی آواز نہیں نکال رہا ہوں لفظ کی آواز نکال رہا ہوں ابنہ ابنہ فالو کر گئے تو لمبی تا اور گولتا کے بارے میں بھی آپ کو پڑھ چل گیا صحیح اس لئے میں اس لفظ کو کیا پڑھ رہا ہوں کلمہ 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 تو نہیں کہہ رہا نا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایک لفظ میں آپ کو اور دیتا ہوں آپ مجھے پڑھ کے بتائیں کیا ہے کیا پڑھیں گے سے صلاح صلاح پڑھیں گے نا کہ صلاح پڑھیں گے کیا پڑھیں گے صلاح تو آپ اس سے اندازہ کر لیں آپ ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں مخصد مساجد میں آپ تکبیر کہتے بھی لوگوں کو سنتے ہیں اور تکبیر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حیالالسلات حیالالسلات قد قامت السلات قد قامت السلات تو ویسے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ لسان القرآن کورس پڑھ رہے ہیں بار سمجھ میں آگی نا تو یہ ایک آپ کو پلس پوائنٹ ملا اچھی بات ہے تکبیر کہیں کہنی چاہیے لیکن کیا ہی اچھی بات ہے اگر آپ سیکھ کر کہیں صحیح ہے نا کہ پروپر لفظ کی ادائیگی کیسے ہے تو قد قامت السلات ہا کے ساتھ پرنانس کریں قد قامت السلات نہ کہ قد قامت السلات قد قامت السلات تو ماشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں آواز ہے میں صرف اس پہ ہم جب رک رہے ہیں نا میں رکنے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ رک رہے ہیں نا بنت سل ابنہ رک رہے ہیں لیکن جب اسے کنٹینیو کریں گے نا تو دونوں میں تا کی آواز ہی آئے گی قد قامت السلات قد قامت السلات ٹھیک ہے نا وہ آگے کی بات ہے ملا کے آگے جب پڑھیں گے تو فلحال ابھی آپ یہ جو میں نے پوائنٹ بتایا آپ کو لمبیتہ اور گولتہ میں کیا فرق ہے لمبیتہ جو ہے لفظ کے شروع میں بھی آسکتی ہے درمیان میں بھی آسکتی ہے اینڈ پہ بھی آسکتی ہے گولتہ صرف اینڈ پہ آتی ہے لمبیتہ جب آخر میں آتی ہے تو تا کی آواز سنائی دیتی ہے جب آپ اس پہ رکھتے ہیں تو اور گولتہ جب آخر میں آتی ہے اور اس لفظ پر آپ رکھتے ہیں تو گولتہ کی آواز جو ہے وہ ہا کی آواز میں کنورٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آگے ملا کر پڑھیں گے تو پھر وہ تا کی آواز ہی دے گی اوکے جی چلیں جی کلمہ کلمہ کسے کہتی ہے جناب بامانہ لفظ بامانہ لفظ بامانہ لفظ کلمہ ہوتا ہے قرآن مجید کا ہر لفظ کلمہ ہے کلمہ جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں کلمہ کی تین اقسام ہیں اقسام اقسام نہیں ہے کیا ہیں اقسام یہ اقسام بھی عربی کا لفظ ہے لفظ بھی عربی کا لفظ ہے حروف بھی عربی کا لفظ ہے حرکات بھی عربی کا لفظ ہے علامات بھی عربی کا لفظ ہے با مانا بھی عربی کا لفظ ہے کلمہ بھی عربی کا لفظ ہے مجھے بتائیے کون سا لفظ اردو کا پڑھا ہے ہم نے ٹھیک ہے نا جو لکھے میں ٹھیک ہے نا سمجھا رہی ہے نا تو میں نے جو بات کی تھی ڈاک صاحب نے بھی بات کی کہ ہماری بولی جانے والی زبان اردو میں اسی سے پیچاسی فیصد ارفاز عربی کے ہے ہم اتنی عربی اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں بس وہ عربی ہے میں نے باہر نکلوانی ہے آپ سے انشاء اللہ کلمہ کتنی اقسام ہے کلمہ کی تین پہلی قسم ہے اسم 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 دوسری قسم ہے فیل اور تیسری قسم ہے حرف ناٹ حرف ہاں جی کلمہ کی کتنی اقسام ہے تین کون کون سی اسم فیل اور حرف اسم عربی کا لفظ ہے فیل عربی کا لفظ ہے حرف عربی کا لفظ ہے اسم کی جمع آتی ہے اسما اسما فیل کی جمع آتی ہے افعال حرف کی جمع آتی ہے پروف یہ بھی عربی کے لفظ ہے کتنی عربی آپ کو آتی ہے کلیر ہو گیا اچھا جی ریزلٹ یہ نکلا کہ اسم فیل اور حرف کیا ہیں جی کلمہ کی اقسام ہے اور کلمہ کیا ہوتا ہے باہمانہ لفظ ہوتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے قرآن میں چونکہ کوئی بے معنی لفظ استعمال نہیں ہوا تو ہم نے کلمہ ہی پڑھنا ہے لہٰذا قرآن مجید کا جو بھی لفظ ہے وہ یا تو اسم ہے یا فیل ہے یا پھر حرف ہے اسے باہر کچھ ہے ہی نہیں ایسے ہی ہے نا قرآن کا جو بھی لفظ ہے وہ کیا ہے یا اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے اس سے باہر تو کچھ نہیں ہوگا نا اوکے جی اچھا اب اسم کو کیسے پہچاننا ہے فیل کو کیسے پہچاننا ہے حرف کو کیسے پہچاننا ہے انہیں پڑھنا پڑے گا لہٰذا لسان و قرآن کورس کا میں نے سلیوز کی تھی چیزیں بتائی ہیں پانچ تین یہ آگئی تین یہ آگئی اسم فیل اور حرف یہ تین چیزیں ہیں اور ان کے کمبینیشن سے پھر ہم دو جملے بنائیں گے ایک ہوگا جملہ اسمیہ اور ایک ہوگا جملہ فیلیہ یہ لسان و قرآن کا سلیوز میں نے آپ کو بتا دی ہے پانچ چیزیں نوٹ کر لیں اس سے باہر میں کچھ نہیں پڑھاؤں گا آپ کو اس سے آگیا پڑھنے کوشش بھی کریں گے تو نہیں پڑھاؤں گا لسان و قرآن کورس کا سلیوز کتنی چیزیں ہیں جی پانچ کون کون سی اسم فیل حرف جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ اوکے جی کوئی سوال سب کلیر کلیر سب الحمدلہ چلے جی اب ہم اگر ان تین کو اچھی طرح سے پڑھ لیں تو قرآن سمجھ میں آنے لگ جائے گا نا صحیح تو سٹارٹ جساں ڈاک سب نے کہا تھا کہ اسم سے ہم کرتے ہیں مدار اسمیں فیل سے سٹارٹ کر رہ جاتا ہے صحیح تو مین دو پارس یہ ہے ہر جو ہے یہ سپورٹنگ ہے یہ ان دونوں کو سپورٹ کرتا ہے تو ہم اسم سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں کوئی کوئیسٹن ہے تو میرے سے کر لیں اور میں اسم کا باقاعدہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں یہ تو دیر دبر اور جی جی ہاں وہ ایک سوال آپ نے اچھا کیا ہے اس میں میرے ذہن میں تھا کہ میں بتاؤں گا لیکن پھر میرے ذہن سے نکل گیا جی جی میں بتاتا ہوں اچھا یہ تو تین بنیادی حرکات ہیں نا اس کے علاوہ نا آپ کو تین اور حرکات نظر آتی ہیں ایک یہ یہ کیا ہے کھڑی زبر ایک یہ کھڑی زیر ایک یہ الٹا پیش یہ بھی آپ کو قرآن میں لکھی بھی نظر آتی ہیں اوکے جی بزے کی بات یہ ہے کہ سعودیہ کے مصف میں آپ کو یہ بھی نظر نہیں آتی صحیح سعودیہ کے مصف میں نہ آپ کو کھڑی زبر نظر آئے گی آپ دکھا دیں گے یہ دیکھیں کھڑی ہے لیکن میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مصف قرآن مصف ہوتا ہے قرآن ہوتا ہے جسے آپ پڑھتے ہیں مصف ہوتا ہے written text written جو ہے نا material اس کو مصحف کہا جاتا ہے مصحف اچھا جی یہ جو کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش ہے نا یہ کوئی الگ سے حرکتیں نہیں ہیں یہ ایکچولی نا حرکت اور لیٹر کا کمبینیشن ہے کھڑی زبر is equal to زبر and alif کھڑی زبر is equal to زبر اور alif تو حرکت تو زبر ہی ہے نا زبر کے ساتھ alif مل گیا تو کھڑی زبر بن گی اوکے اس کو میں اپروف کرتا ہوں دیکھیں ہم اردو میں لکھیں گے کتاب ایسے صحیح یہ زبر اور alif جو ہے یہ کس کی اکل ہو گیا کھڑی زبر کے لیکن قرآن میں آپ کو کتاب لکھاوا ملے گا ایسے ٹھیک ہے بس یہ فرق ہے سمجھا رہی ہے اوکے اچھا سعودیہ کا مصحف جو ہے نا کتاب پتا کیسے لکھیں گا وہ لکھیں گا زبر کے بعد ایک alif ڈال دے گا ہم نے ایک کھڑی زبر ڈال دی تھی اس نے زبر کے ساتھ ایک alif وہ ہی پورا ڈال دیا کتاب بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا یہ جو کھڑی زہر ہے نا یہ الگ سے کچھ نہیں ہے یہ زیر اور یا کا مجموعہ ہے زیر اور یا کا مجموعہ ہے اوکے صحیح اور الٹی پیش الگ سے کوئی حرکت نہیں ہے یہ پیش اور واو کا مجموعہ ہے کلیر حرکتیں وہی تین ہیں زیر زبر پیش ان تین حرکتوں کے ساتھ alif واو اور یا ملا کر مزید کچھ حرکتیں بنا لی گئیں بیسک حرکتیں وہی ہیں کلیر ہو گیا وہ حرکت نہیں ہے کچھ وہ ویسے پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے لگا دی جاتے ہیں کہ اس کو زیر لمبا کر کے پڑھنا ہے مجموعہ جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ حرکت دور کر کوئی نہیں ہوتی ہے وہ جیسے زیر لمبا پڑھنا ہوتا ہے نا اس کے اوپر لگا رہا ہے اور وہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہے عام عربی میں اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ عربی میں پڑھنے لگے نا عام عربی بولتے ہوگے ٹھیک ہے تو بس پھر آپ نے بول لیا قرآن میں جیتے ہیں آپ کو بتایا ہے پہا جاتے ہیں پانس سے سات علف کے برابرے سے لمبا کرنا ہے اللہ حب اللہ حب اللہ حب اللہ حب اشہد اللہ الہ اللہ اس Prabu اسلوؑ اس بس اس رو fil اس رو اللہ حب اللہ حب اللہ حب اللہ حب اللہ 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 بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ یا تو بالکل آپ اس کے انڈ پہ ملے گا یا درمیان میں لکھا ہو ملے گا شروع میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا علیو کی زود میں لکھا ہو ملے گا آپ کو یہ ہمیشہ انڈ پہ آتا ہے یا درمیان میں آتا ہے پھر ایکشلی یہ سکرپٹ کے حوالے سے ٹاپکس ہو جاتے ہیں جس کا صرف انفرمیشن نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بس جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں جو میں نے آپ کو سمجھا دیئی ہے جی جناب یہ بھی سوال آگیا چلیں اچھا ماشاءاللہ آج پھر اسم نیش شروع کر سکیں گے اسی پہ ہم مختلف چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں تو یہ چیز کلیر ہوگی جی کہ کھڑی زبر کھڑی زہر الٹی پیش کھڑی زہر ہے کھڑی زہر is equal to زہر اور یا ٹھیک ہے جیسے پاکستان کے مصطف میں اس طرح لکھا ہوگا بھی لیکن سعودیہ کے مصطف میں آپ کو یہ لکھا ہو ایسے ملے گا زہر اور بڑی یہ ڈال دیتے ہیں اس ساتھ ٹھیک ہے وہ بڑی یہ ڈال دیں گے پاکستان کے مصطف میں آپ کو ملے گا لکھا ہو لہو لہو ملک السماواتی والرد سعودیہ کے مصطف میں آپ کو یہ لکھا ہو ملے گا پیش اور ساتھ ایک چھوٹا سا واو اوکے صحیح ہے تو یہ میں نے آپ کو مصطف کا فرق بھی بتا دیا پہل یہ مین چیز نہیں ہے یہ آسانی کے لیے ہر ایک کے لیے آسانی کے لیے علامات جو ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں ان کا اپنا سٹائل ہے ہمارے ہاں اپنا سٹائل ہے لیکن مین چیز جو ہے نا وہ ہے اس کی کتابت لفظ جو ہے وہ نہیں بدلتا وہ اگر بدلیں گے آپ یعنی اگر کتاب ایسے حضرت عثمان نے لکھوایا ایسے اگر آپ قرآن لکھتے ہوئے کتاب ایسے لکھ دیتے ہیں نا علف کے ساتھ تو یہ غلط ہوگا قرآن میں لکھنا یہ عام ایرابک سکرپٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں ہم کلاس میں کتاب ایسے لکھیں گے کیونکہ ہم عربی بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کتاب کو جب قرآن میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا تو وہ ایسے لکھا ہو گئی چیزیں اور طرح کی چلی جائیں گی ہمارے ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے تو آگے جی سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں شد بھی تو لگی ہوئی ہے تو شد آپ کو جب بھی کسی لفظ کے اندر نظر آئے نا ایک ہے شد یہ دیکھیں ایک لفظ کے اندر ہے ایک لفظ کے اندر ہے بعض وقت دو لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے آپ لفظ شد کو بس سمجھ لیں لفظ کے اندر آپ کو شد نظر آئے ہیں شد کا مطلب ہے کہ جس لیٹر پہ شد ہے نا جیسے یہاں پر با پہ شد ہے نا یہاں کس پہ ہے سین پہ تو یہاں با پہ شد ہے اس کا مطلب ہے با دو مرتبہ ہے با دو مرتبہ ہے ایک مرتبہ با ساکن ہے اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ ہے ایک مرتبہ ساکن ہوگا وہی لیٹر اور ایک مرتبہ جو حرکت اس پر ڈلی ہے وہ ہوا کرے گی تو اس لئے آپ اسے پڑھ رہے ہیں رب بی رب بی پھر رب بی رب بی یس یس سر یس سر ایک دفعہ سین کو ساکن پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ سین کو زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز ہرکت وہی بیس تین ہے زیر زبر اور پیش کوئی اور سوال کر لیں نہیں علیف کے اوپر کھڑی زبر ہے نا علیف کے اوپر کھڑی زبر ہے کہ کیا مطلب ہے زبر اور علیف آگی نا ٹھیک ہے نا تو جب اسے پورا کھولیں گے آپ تو پھر دیکھیں گے کیا پڑھیں گے اسے جو بھی ہوگا پھر اسی صاحب سے پڑھیں گے صحیح ابھی پہلے دن اتنا نہ کھولیں صحیح آہستہ چیزیں ہم کور کریں گے اوکے جی نہیں جی اسم آپ انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے میں چاہوں گا کہ ہم نے جو کچھ آج پڑھ ہے اگر آپ امانداری سے دیکھیں گے نا تو پانچ یا چھ پوائنٹس ہوں گے وہ پانچ یا چھ پوائنٹس بتا دیں آپ ریوائز آپ کے خیال میں کون کر سکتا ہے وہ پانچ یا چھ پوائنٹس جی جی ماشاءاللہ آپ حمد کریں گے ایک بات نوٹ کر لیجئے گا میرا یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے نا وہ آپ کو پڑھانا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے پھر کیا مقصد ہے میرا مقصد آپ سے پڑھانا ہے آپ سے پڑھانا کیا مطلب ہے آپ کو یہاں پہ لانا ہے آپ اس نیت کے ساتھ جانا پیٹھیں کہ آپ نے یہاں پہ آنے ہے جی بہت زیادہ جی ہو گیا یار یہ پاس انہیں کوشش کریں کہ انہیں کے یاد میسیج کر کے دے دیا لکھوا دیا کریں پھر نیکس میں ان کے جواب دے دیا کروں گا اس طرح نا لائیو مشکل ہو جائے گا کیونکہ مجھے اپنی آواز ہی سنائی دے رہی ہے اس میں جی ماشاءاللہ میں نے کہا کہ کسی کی جانیس کی سیکھنے کے لیے ایڈ تجار سے بھی اس کے لیے اتنا بڑھ موری ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ ان کے دلالے ہم نے بتائی ایک بھوٹ آئیس ہیں ان کی پرنونسیشن بتائی ہے اس کے ایڈ پر اے یادتا ہو اس کے پیسے پرنونسیٹ کرنا بس میں ایڈ کرنا ہے اردو پڑھنے میں اردو پڑھنے میں اردو پڑھنے میں اردو پڑھنے میں اور اس کے بعد اردو پڑھنے میں اردو پڑھنے میں اس کی ارینجمنٹ وہ ایکشنی کی اپولنگ ہے اس کے بعد ہم نے بتائیا کہ علماء کے نزدیک جو ماہ ہیں کن کے نزدیک علماء کے نزدیک اس کے بعد ہرکار میں جو چیزم کی ہیں اور سوڑے گے مسلم نے فرق پتایا اس کے بعد علی فر حمضہ کا فرہ گئے جب علی فر حمضہ میں کیسے گئے شابش شابش یا سکون آجے تو خالی حرکت سے نہیں سکون بھی آنے سے حمضہ بن جائے گا بس ہاں وہ چھوڑ دیں لسان و قرآن کے حوالے سے ہم نے جو پڑھا ہے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی 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 اگر اس پہ رکیں گے اس لحظ پہ رکیں گے جب آخر میں آئے گا جب آخر میں تاہ کی واز کا تعلق صرف آخر میں آنے سے ہے ہاں اور جو بھولتا ہے یہ آخر میں کے لیکن یہ پرنانسیٹ نہیں ہوگا یہ کالی مار جیسے تھا کی واز میں ملا آکے پڑھا جائے گا جب یہ اگلی اکسال ملے گئے ملا آکے پڑھا جائے پھر تھا کی واز نکالے گئے ایکسیلنٹ جو بھولتا ہے جو بھولتا ہے بھولتا ہے آپ نے مشکل کیا انسان کیسے منا آگے وہ الفاظ سے طرف سے کوف سے لفظ پر دیں جی اور لفظ کی آگے سب وہ بامانہ بے بانہ بے بانہ لفظ میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی اسے ماشاءاللہ یہ تو ڈیٹیل ہوگی نا پوری یعنی مختصر جو چار پانچ پوائنٹس ہیں شابش بہت اچھا ہے آئی اپریشیٹ جی ریزلٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ نے ریزلٹ نکالا کرنا ہے لسانو قرآن کا سٹارٹ ہم نے کیا حروف الحجاز سے حروف الحجاز کی پرننسیشن ہمارے سامنے آئی ان کی تعداد ہمارے سامنے آئی ٹھیک ہے تین بنیادی حرکات آئی ہیں ہمارے سامنے ایک علامت سکون آئی حروف اور حرکات کے ملنے سے ہم نے لفظ بنائے علیف اور حمزہ کا فرق دیکھا لفظ بامانہ تھے بیمانہ بامانہ کو ہم نے کلمہ کہا اور کلمہ کی تین اقسام ہمارے سامنے آئیں اسم فعل اور حرف یہ لسانو قرآن کا قوس تھا باقی تو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کی دل جذبی کے لیے کیاد رہیں گی تو اچھی بات ہے اگر آگے پیشی بھی ہو جائیں تو خیر ہے اس کا لسانو قرآن سے کوئی ایسے تعلق نہیں ہے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ کل ہم کل ہم باقاعدہ اسم سے سٹارٹ کریں گے پہلے خوب اسم کو پڑھیں گے اچھی طرح اتنا پڑھیں گے کہ ہم اسم پر پورا کابو کر لیں گے اور جب اسم پر ہمارا کابو ہو جائے گا تو ہم جملہ اسمیاں بنا لیں گے پھر ہم فیل پڑیں گے اور جملہ فیلیاں پڑیں گے اور ہمارا سلیم ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اوکے جی آپ کو رعایت دی جا سکتی ہے پرننسیشن میں اسم کہہ دیں چلیں آپ مرضی آپ کی لیکن صحیح پرننسیشن بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے اور جو آپ بولتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے ہمارے بس پرابلم ہے ساکن آخر میں ہم نہیں بول سکتے اسے کیا بولتے ہیں گوشت بول رہے ہیں نا چین بھی ساکن تے بھی ساکن گوشت ٹھیک اگر نہیں بولتے تو کیا کہتے ہیں گوشت تو آپ کہیں گوشت جو ہے پنجابی والا گوشت ہے اسم پنجابی ہے عربی اسم ہے اردو اسم ہے ٹھیک اور عربی میں گوشت نہیں ہے گوشت فارسی ہے لیکن یہ نہیں کہ عربی میں گوشت ہے ہی نہیں عربی میں گوشت ہے لیکن اس کی عربی ہو رہا ہے لیں جیس سبحانک اللہ وابی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہا الہا انتا استغفر وقامت اللہ شکریہ